نمسکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا کے دیفنس ایکسپورٹ کے بارے میں کہ انڈیا کتنے ویپن سسٹم کا یا دیفنس پروڈکٹ کا ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس کے اندر کیا بڑھاوا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ساتھ ہی دوستو ہم دیکھیں گے میکن انڈیا کا دوسرا نجریہ اس کی سفلتہ کے لیے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی منیسٹری آف دیفنس کے دپارٹمنٹ آف دیفنس کے دوارہ اپریل چودہ کو ایک ڈیش بورڈ کے روپ میں ایک ڈیٹا پبلش کیا گیا جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ پچھلے چار پانچ ورشوں کے اندر ہمارا دیفنس ایکسپورٹ پانچ گناہ بڑھ گیا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فائنینشیل یئر دو ہزار انیس بیس کے اندر ہم نے ریکوڈ ایٹی سکس پوائنٹ ٹو بلین کا اپروول حاصل کیا جو کی چار پرتیشت زیادہ تھی اگر کمپیر کریں دو جارہ اٹھارہ انیس کے فگر سے جو کی تیرہ سی سو بیس کروڑ روپے تھا اور دوستو یہ تیرہ سی سو بیس کروڑ روپے بھی اٹھ 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 پرتیشت انکریز کے ساتھ تھا اگر ہم دو جار سترہ اٹھارہ کے چھیالی سو بیاسی کروڑ روپے سے اس کا کمپیریزن کریں اور وہیں دوستو دو جار سولہ سترہ کے اندر ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ پندرہ سو اکیس کروڑ روپے کا تھا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر میکسیمم شیئرز ہمارے پرائیویٹ پلیئر کا ہے اور اس کے اندر جو بھی بڑی ڈیفینس تیل ہوئی ہیں اس کے اندر پرائیویٹ پلیئر کا ہی جیادہ حصہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی گروت کافی جیادہ ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے دوستو فائنینشیل یہر دو جار انیس بیس کے اندر انڈیا کے پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیفینس ایکسپورٹ کے اندر حصہ نائیٹی تری پرسینٹ تھا جبکہ باقی بچا ہوا حصہ دیفینس پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ یعنی ڈی پی ایس کی اس کا تھا اور وہیں اگر دو جار اٹھارہ انیس کا فگر دیکھے تو پرائیویٹ سیکٹر کا حصہ ایٹی نائن پرتیشت تھا اس کے علاوہ فائنینشیل یہر سترہ اٹھارہ کے اندر یہ سکٹی ایٹ پرسینٹ تھا اور سولہ سترہ کے اندر یہ تھرٹین پرسینٹ تھا اور دوستو ان ساری سفلتہ کے پیچھے پی ایم موڈی کی میک ان انڈیا انیسیٹیو کو بتایا جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں میک ان انڈیا کے اندر جو میک کیٹاگری ہے جس کے اندر کیپیٹل ایکوائر کرنا ڈیفینس پروکورمنٹ پروسیجر کے تحت ایک بہت بڑی سفلتہ ہے اور ایک بہت بڑا ویزن ہے اور دوستو میک ان انڈیا کے پیچھے جو گورنمنٹ کا ویزن تھا وہ یہ تھا کی اس کے دوارہ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کیا جائے جو بھی ہمیں ڈیفینس ایکوپمنٹ پروڈکٹ سسٹم چاہیے اور اس کے علاوہ دوستو جو سب سسٹم یا کمپوننٹ ہے ان کو بھی بنایا جائے اور ان کو اپگریڈ کیا جائے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے دوارہ اور دوستو اس میک ان انڈیا کے میک پارٹ کے اندر جو دو کیٹاگری ہیں ان کے اندر ایک ہے میک ون یعنی کی گورنمنٹ فنڈیڈ اور دوستو سب کیٹاگری میک ون کے انڈر میں گورنمنٹ نائنٹی پرسنٹ تک کی فنڈنگ کرتی ہے اور اسے فیز مینر کے اندر ریلیز کرتی ہے پروگریس کے حساب سے اور جس طرح سے منسٹری اوپ دیفینس اور وینڈر کے بیچ میں ٹرمس اور کنڈیشن ایگری ہوئی ہوں اور دوستو جو میک ٹو سب کیٹاگری ہے یہ انڈسٹری فنڈیڈ ہے یعنی کی اس کے اندر جو پروڈیکٹ آتے ہیں وہ سپیشلی پروٹو ٹائپ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں چاہے بھائے ایکوپمنٹ اور سسٹم ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو یا پھر ان کا سب سسٹم ہو جیسے کی اسیمبلی یا پھر کمپوننٹ اور اس کا پرائمری مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم چیزوں کا ایمپورٹ کر رہے ہیں ان کا لوکل ہی انویشن کے حساب سے ان کو بنا کے ان کا سبسٹیٹوشن کرنا اور دوستو اس کے اندر گورنمنٹ فنڈنگ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اگر کوئی پروٹو ٹائپ بڑے لیول کا ڈیولپ کرنا ہو اور لگ بگ دوستو پچاس پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز نے ڈیفینس ایکسپورٹ کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے اور جو میجر ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے یعنی جہاں ان کے پروڈکٹ جاتے ہیں وہ دیش ہیں دوستو اٹلی رشیہ فرانس نیپال سعودی عربیہ شری لنکا اسرائیل ایجپٹ یو اے ای فلیپینس پولینڈ اور سٹین اور دوستو جو میجر ڈیفینس آئیٹم سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں ان کے اندر شامل ہیں اوف شور پیٹرول ویسل پرسنل پروٹیکٹیو آئیٹم ایل ایل ایٹھ ہیلیکوپٹر اور بھارتی ریڈیو کوسٹل سرویلین سسٹم اور اس کے علاوہ سپیرز اور رڈارز بھی آتے ہیں دوستو اور الیکٹرونک سسٹم لائٹ انجینرنگ میکنیکل پارٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں تو دوستو انت کے اندر اتنا ہی کہنا چاہوں گا جب میکن انڈیا دماغ میں آتا ہے تو آپ کے مند میں یہی آتا ہوگا کہ اس سے ویپن سسٹم لوکلی ڈیولپ کیے جاتے ہیں یا پھر ہم کوئی فائٹر جٹ یا کوئی مسائل بناتے ہیں تو وہ میکن انڈیا کے تحت اب ٹیکنالوجی ٹرانسور کے تحت ہی بنائی جاتی ہے نہیں دوستو اس کے لیے اچھا شکتی بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس کے اندر لگائی جاتی ہیں اور پھر دوسرے دیش بھی ہماری ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں تو ہم خود بھی کچھ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں اور کچھ ہمیں باہر سے بھی ملتی ہے جب ہم کسی چیز کو بنائیں گے ادھر والز ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی انہی دیش کے کوئی چیز مانگا کے اور اس کو ایکسپورٹ کر دیں یہ نے تو ہمیں سیوٹیبل ہوگا نے ہی دوسرے دیش کے لیے سیوٹیبل ہوگا جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہی ہم دے سکتے ہیں دوسرے دیش کو اور میکن انڈیا کے تحت ان چیزوں کے اندر بڑھاوہ ہو رہا ہے تو سکلتا بھی اس کی دیکھ رہی ہے انیوات جہن